بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی حاہم بات ہے موسیقی موسیقی جو آپ ابھی تک بزار میں اس بات کا امتظار کر رہی ہیں کہ بقائدہ جس طرح پہلے جبہا ہوا کرتا تھا اس طرح کا محول بنے اور مسجد میں جائے تو ان احباب کے لیے میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس بات کا اب امتظار نہ کریں انشاء دور عزیز پورے ایک بجے انشاء دور جبات کھڑی ہو جائے گی جہاں جہاں بھی احباب اس امتظار نہیں ہے وہ بقائدہ مسجد میں حاضر ہو جائیں تاکہ انشاء دور عزیز جمعہ اپنے وقت پر ہو جائیں تو چانت ضروری باتیں جو آپ احباب کے ساتھ کرنی ہیں وہ کموں کا ساتھ سے پیاری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ احباب بھی تقریباً سارے دنہ سے ہی لیکن اکسیلیت میں سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا آپ دیکھتے رہتے ہیں جو حالات پوری دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں کسی احباب سے ہو جائے کے چھپے ہوئے نہیں ہیں تو سب سے جروری بات ہے یہ ہے کہ احباب کے سامنے گڑ گرا کر اتوائیں کی جائیں استقفار کی جائیں نماز بڑی گانا اور استقفار بڑی گرا کر اتوائیں کی جائیں کیونکہ بڑی دور میں خوابی شرائد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے بے شرک اس لئے بیسے بھی تو احلا کی طرف سے ہوتوں میں آخری موت کے لئے ترام رہنا چاہیے اس کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے آپ نے باتا ہے ایتا جا 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 ہوتا 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 ہے یعنی ایسے ہی ختم ہونا ہے تو اس لئے یہ اسواب بیدا ہو رہے ہیں یعنی ابھی بیتر کرتا ہے تو سب سے پہلے جو مسجد کی حوالہ سے بات ہے یہ ہے کہ انشاءاللہ عزیز نمازِ جمعہ یہ ادا ہوا کرے گا لیکن میں دس منٹ پہلے ہوں یعنی ایک بجے جمعہ ہوں گا ایک بجے سے یعنی دس منٹ پہلے پچاس منٹ پہ آزام ہوا کرے گی اندہ کے لئے پچاس منٹ پہ آزام ہوا کرے گی اور پچاس منٹ پہ ہی مسجد پھولا کرے گی یعنی پچاس منٹ پہ آزام ہوا کرے گی اور اس کے بعد سنتے پڑے گی بیتر تو یہ ہے اور حکم بھی یہ ہے کہ سنن اور مبارفل آپ کر میں تک دیں کیونکہ ہمارے کر پیسے بھی پیران ہو چکے ہیں سنما کر پڑے ہوئے ہیں تو کروں میں سنتے پڑھ کر آئے ہیں اور سنن پڑھنے کے بعد آپ مسجد میں آئیں دو جو چنے کے فرض ہیں وہ پڑھیں اور پھر باقی جو نماز ہے مقابل جا کر پڑھیں یہ انتظامیہ کی طرف سے بھی حکم ہے اور مرکز کی طرف سے بھی یہی حکم ہے اور سرکار کی طرف سے بھی یہی حکم ہے کہ نماز بہت نساک فرائز سے رہنے کریں اور مساحفے سے رہنے کریں یہ جو پہ کہتا ہے مساحفے کرتے ہیں نباز پڑھنے کی بات یہ شاید خدیش مباکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارکھ ہوتا ہے جب کسی محلوق سے کسی انسان سے نراض ہوتا ہے تو وہ کوئی حوامت نہیں کر دیتا کوئی حوامت نہیں کر دیتا سرکھ کوئی حکم نہیں دیتا کہ اس کے ریڑے میں جا کر کرنے نہ ہوں میں مکھیرنی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بطوح کو اپنے سے دور کر دیتا ہے یہ سر سے بڑے اقراض کی ہے یعنی وہ سجدوں کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے یہ کچھ بری بڑتی ہے تو استقفار کریں قصد کے ساتھ نوافر فرائز کی قبضی کریں ابھی بھی کوئی وقت ہے کہ آپ نہ سبلیں وقت بہت قریب ہے سبل جائیں آپ بڑے بڑے گروہ میں عبادت کریں اور مسجد میں آئیں فرائز بڑے اور پھر بغیر مسابقے کے اپنے ہمیں گروہ میں چلے جائیں اور وہاں پڑ جاکا ابھی بڑت کریں کمی مائلین کی طرف سے اور کمی مائلین کی طرف سے اور کمی مائلین کی طرف سے بھی یہ حکم ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم جو پہتا ہے تنیاں بچھاتے ہیں اور مسجد میں کالینیں بچھی ہوتی ہیں ان کے حوالہ سے بھی یہ ہے کہ ویسے تو یہ کالینیں ہیں یا تنیاں ہیں یہ تو دونہ درہ مشکل کی بات ہے انہیں ہم دوئے کے کہیں گر لگ جائے یہ سبڑے کے لیے تو دنیاں اور کلینیں مسجدوں سے اٹھائی جائیں گے اور ہر نماز سے پہلے تنبی مائلین کی طرف سے بھی یہ حکم ہے کہ ہر نماز سے پہلے اپنی اپنی مساجد کو جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو اچھی طرح ٹیٹور کے ساتھ یا اچھے ساتھ کے ساتھ پہلے جو ہیں اور اس کے دعا کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد بغیر مساجد کے اپنے گروں میں چلے جائیں اور سبائی پر خصوصی اختبار کریں اپنے گروں میں بھی اپنے جسم کا بھی اور نستوں میں بھی دیکھتا ہے کہ بعض اور بعض نستوں میں مشاہد کرتے ہیں اپنے جسم کی سبائی کا خیال نہیں رکھتے ایسے احسانوں کی وجہ سے دوسرے احسانوں کے بیماری بہت جانت منتقل ہونے کے ذات رہے ہیں سبائی کا اچھی طرح بست کریں اس کے بعد اپنے مساجد میں جو تدبیر بتائی کی ہیں وہ پر عمل کریں شادی اور بڑے بڑے جو ہمیں اعتماد کی پروگرام کرتے ہیں ان سے بھی اکرام کریں بوڑے اور بچے جو ہیں ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ باب نے اپنے گروں میں نماز پڑھیں فرائز کی اور جو بلحسوس بیوار ہو گئے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ باب نے ہمیں گروں میں نماز پڑھیں اور بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں اور جو بڑے اجتماعات ہیں ان میں بلحسوس شرکت نہ کریں تو حکومت کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اور جو مرکس سے ہمیں حکم ملا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ان سارے معاملات کو بہت تسر کیا جائے گا اس میں معقول جو علاوانت ہوا کرتے تھے وہ بھی حکم مؤخر کیا جا رہا ہے آپ جو بھی ہمارے پاس انسید والی کامی بوجود ہے انگر وہ لینا چاہے تو ٹھیک ہے نہیں تو عطا کے ذات کے لیے آپ مسجد کے ذات کامل کر رہے ہیں اللہ بھی اجتا ہوتا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جمبوزی بیواری پوری دنیا پر کار چکی ہے اس سے ہمیں محفوظ فرمائیں اللہ بات کرتے ہیں الحمدللہ ربیلہ موسیقا موسیقا موسیقا